اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اسلامباد میں تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی جلسے کا انو سی کیوں منسوخ کیا گیا کیا کوئی دہشتگردی کی مبینہ کوئی اطلاعات تھی یا کوئی اور وجہ بنی یا حکومت ڈھر گئی ایک اور معاملہ ہے جسٹس تارک محمود جانگیری کے خلاف مہم شروع ہو گئی ہے اور ایک خط رچی یونیورسٹی کا سوشل میڈیا پر زیرہ کرتش ہے جس میں ان کی ڈگری کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لاہور آئی کورٹ کے سابق چیف جسٹس امیر بٹی سے متعلق بڑے انکشافات آئیں سامنے سابق جج شاید جمیل نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا ان کے دعوے کس حد تک صحیح ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بسم اللہ الرحمنی ناظرین میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاج جیجٹل کے ساتھ اسلامباد آئی کورٹ کے حکم کے باوجود اسلامباد میں تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی جلسے کا آئین نے اسی کیوں منسوخ کیا گیا کیا کوئی دہشت گردی کی مبینہ کوئی اطلاعات تھی یا کوئی اور وجہ بنی یا حکومت ڈھر گئی ایک اور معاملہ ہے جسٹس تارک محمود جہانگیری کے خلاف مہم شروع ہو گئی ہے اور ایک خط کراچی یونیورسٹی کا سوشل میڈیا پہ زیر گردش ہے جس میں ان کی ڈگری کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے اس پہ میں بتاؤں گا پھر لاور آئی کورٹ کے سابق چیف جسٹس امیر بٹی سے متعلق بڑے انکشافات آئیں سامنے سابق جج شاید جمیل نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا ان کے دعوے کس حد تک صحیح ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آؤں گا اسلامات کے اندر آج ہفتے کو جب میں آپ کو ریکارڈنگ قرار ہوں یہی ٹائم ہے تا مقرر ترنول کے مقام پہ جو آپ اگر پشاور سے آ رہے ہوں اسلامباد میں انٹری ٹیکسلا کے بعد جو مقام پڑتا ہے ترنول وہاں ایک جگہ مختص کی گئی اسلامباد آئی کورٹ نے فیصلہ دیا اسلامباد اندظامیہ سے مذاکرات ہوئے پھر عجیب و غریب کام ہوا ایک دو دن پہلے آمر مغل ہیں جو اسلامباد سے الیکشن بھی لڑے ڈسٹک پریزیڈنٹ بھی ہیں پی ٹی آئی کے انہیں ڈی سی آفس بلایا جاتا ہے کہ آئیں جی جلسے کے انعقاد کے ارینجمنٹ پہ بات کرنی ہے جو ہی میں باہر نکلتے ہیں ان کو کرکتار کا لیے جاتا آج ان کی زمانت بھی ہو گئی ہے یہ حربے ماضی میں بھی استعمال ہوتے رہے ہیں سام چھوڑ جیے جاتے تھے پانی وہ کہ ٹینکر لاکر پانی چھوڑ جیے تھا جتا تھا گراؤنڈوں میں جلسے ناکام بنانے کے لیے رکوانے کے لیے یہ پسلہ کب تک چلتا رہے گا پتہ نہیں کیسے ہوگا یہ ماضی کی بھی روایات ہوں اور ابھی تک جاری ہیں اب تحریک انصاف نے خود اعلان کر دیا کہ جی جلسہ منسوق کر دیا گیا ہے بڑی سخت پریس کانفس کیا ہے عمر یوب نے بریسٹر گور نے اسد کیسر نے اور ڈیپٹی کمیشنر کے بارے میں بڑا فکرہ استعمال کی ہے سخت عمر یوب نے انہیں ٹاؤٹ قرار دیا ہے یہ وہی ڈیپٹی کمیشنر ہیں جنہیں شہریار افریدی کی گرفتاری کے معاملے میں تو انہیں عدالت کی سزا بھی ہوئی اور پھر اب وہ معاملہ زیر اپیل ہوئی ہوئی ہے تو پنڈنگ ہے بھی اتمی فیصلہ نہیں ہوا بارال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کو تو فیدہ ہو گیا ہے جلسہ منسوق ہونے سے پتہ نہیں کتنے لوگ آنے تھے نہیں آنے تھے ہزاروں آنے تھے لاکھوں آنے تھے وہ تو بعد میں پتہ چلتا جب جلسہ ہوتا لیکن جلسہ نہ ہونے دینا بھی حکومت کی بڑی کمزوری ہے جواز یہ پیش کرنا کہ جی وہ کیا تہشت گردی کا خطرہ تھا جو بھی جواز بن جاتے ہوتے ہیں تو یہ کوئی اچھی روایات آگے نہیں چلائی جا رہی اس حکومتیں صدا کسی کی نہیں ہوتی کبھی ایک آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے ناظرین دوسرا معاملہ ہے جسٹس تارک محمود جنگیری صاحب ہیں اسلامباد آئی کورٹ کے جاج ہیں وہ اصد صاحب ہیں ڈان کے بڑے سینئے صافی ہیں اپنا بھی لاگ بھی کرتے ہیں انہوں نے بھی پروگرام کیا ہے اس پہ یہ ہے کہ جی جسٹس تارک محمود جنگیری کی ایل ایل بی کی ڈگری سے متعلق سوشل میڈیا پہ بڑی ایک لیٹر گردش کر رہا ہے اور اسلامباد آئی کورٹ کے جاجز کا اجلاس بھی ہو رہا ہے یونیورسٹی نے تصدیق کرنے پہ اس خط کی صحیح ہونے کی تصدیق کی ہے کہ جی یہ خط ہم نے جاری کیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک ہی انرولمنٹ کا ایک ہی نمبر ہے دو افراد کی ڈگریوں پہ ایک شخص کو ڈگری ملی ایٹی سیون میں جسٹس صاحب کو نائنٹی ون میں ملی اور اس پہ انہوں نے آخر میں لکھا ہوا ہے لیٹر کے انویلڈ کا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے ڈگری اینڈ مارکس شیٹس آر انویلڈ اب اس کی تحقیق ہونی چاہیے یہ خط سو فیصد درست ہے یا نہیں ہے میں اس میں ایک خط کے ٹائٹل میں ایک دلچسپ بات آپ کو ناظرین بتاتا چلوں یہ انتیس پانچ کو جاری ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ریکویسٹ فور پبلک انفرمیشن انڈر آرٹیکل نائنٹین اے آف دی کانسیوشن آف پبلک آف پاکستان یہاں پہ لفظ ہونا یوز ہونا تھا ریپبلک آف پاکستان یعنی کہ اتنی اجلت میں یہ خط جنہوں نے میڈرافٹ کیا ہے ایگزامینر صاحب نے کیا ہے یا ریسٹار نے کیا ہے میں پورا پڑھ دیتا ہوں جو ٹائٹل لکھا ہے کانسیوشن آف پبلک آف پاکستان انڈی سند ٹرانسپیرنسی رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ ٹو تازن سکسٹین یعنی کہ کوئی بھی انفرمیشن کو شہری اس آرٹیکل نائنٹین اے کے تحت لے سکتا ہے سرکاری انفرمیشن لیکن ٹائپنگ میں آر کی بجائے پی ٹائپ کر دیا گیا تو مجھ تھوڑا سا میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فول ہوں اس خط کی درست ہونے کے والے سے جہانگیری صاحب دولپرنڈی اسلام آد کی رہشی ہیں پیپس پارٹی کے ساتھ ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے پنجاب میں شاید گورنر ہوتے تھے جنرل سروپ خان ان کے ساتھ بھی رہے ہیں کوئی چھرسا یا ٹکا خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں ان کا بڑا پرانہ بتاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دو تین ایسے فیصلے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ان سے ناراض ہے ایک انہوں نے فیصلہ دیا تھا بانی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کے خلاف کوئی ایک دو مقدمات میں نے کہا کہ آئندہ کے لیے بھی کوئی مقدمہ نہیں بنے گا اس نوعیت کا پھر چھے ججز کا یہ خط ہے بڑا مشہور انٹیلیجنس ایجنسیو کی مداخلت پر جو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر اتقا ہے لکھا گیا تھا تو اس پر بھی ان کے دسخط موجود ہیں پھر حالی میں جو معاملہ ہے اسلامباد کی تین شستیں ہیں جہاں سے راجہ خورم نواز انجم اکیل اور ڈاکٹر تارک فضل کو کامیاب قرار دیا ہے کیا نون لیگ کے امیدوار تھے اور پی ٹی آئی کے شعیب شاہین علی بخاری اور عمر مغل نے ریٹ تائر کی ہوئی ہے یہ ٹربیونل کے جاج تھے انہوں نے کچھ انکوائری کرائی اور معاملہ بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا تو ان پر متصب ہونے کا الڈام آہد کر دیا گیا اور وہ معاملہ چیف جسس صاحب کے پاس زیر اتقا ہے اور نوٹس بھی ایشو ہوئے انجم اکیل کو یہ ان کے معاملات اب دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا بنتا ہے صورتحال ہے دوسرا معاملہ ناظرین سابق جاج ہیں اسلامباد لاہور آئی کورٹ کے جسٹس شاید جمیل صاحب جنہوں نے ریزائن دیا انہوں نے جسٹس امیر بٹی میں بڑی سنگین الزامات آئیت کی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا داماد جو پی ٹی آئی کے تھا اور داماد کے کو سیاسی فائدہ پی ٹی آئی سے دلوانے کے لیے انہوں نے بعض ایسے فیصلے کیے بعض ایسے بینچ بناتے تھے اور ایسا بینچ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی کیس آتا تھا تو وہ علی باکر نجفی کو اس میں بٹھاتے تھے پھر انہوں نے نئی چیز جسٹس جو مقرر ہوئی ہیں ابھی نوٹفکیشن ہونا ان کا جسٹس آلیہ نیلم کے بحالے سے بڑی ان کی تعلیف کی ہے اور کہا ہے کہ ان کو اپروچ کرنا آسان نہیں ہوگا پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے عطا بندیال صاحب کے مطلق بھی باتیں کی ہیں بڑی کہ مانپسان بینچ بنتے تھے مانپسان فیصلے ہوتے تھے سابر مٹھو ہیں ایک بڑے سمدھی ہیں جنرل باجگا صاحب کے وہ انہوں نے واقعہ سنایا ان کا کوئی سابر مٹھو سے رابطہ ہوگا جج صاحب کا شاید صاحب کا تو انہوں نے کہا کہ جب جنرل آئی شریف دوزہ سولہ میں ریٹائر ہو رہے تھے ان کی ریٹائرمنٹ سے کافی عرصہ پہلے ہی سابر مٹھو نے ان کو کہا کہ جنرل باجگا آرمی چیف بن رہے ہیں بن جائیں گے تو پورا انہوں نے پلان بتایا کہ کیا ہے کیسے ہوگا اور میرے لائک کو حکم ہو تو میں نے کہا جی میرے میرے کوئی قوام نہیں ہے میں نے کوئی صدر پاکستان نہیں بننا میں نے ججی رہنا ہے پھر ان کا یہ بھی ہے کہ جو عدلیہ کے اندر کرپشن ہوتی ہے انسٹوشنل کرپشن اس سے وہ تانگ تھے اور زائن دے دیا اور کرپ ترین ادارہ ان کے بیان کے مطابق لگتا ہے مجھے سابر مٹھو خلاف آج کل انکوائری بھی ہو رہی ہے فائی کی تو یہ تو عدلیہ کے اندر سے آواز آئی ہے عدلیہ کے اندر جو گھڑ بڑ ہوتی ہے اس کے مطلق آواز آئی ہے جسس امیر بٹی کے مطلق بہت سی باتیں پہلے بھی آتی رہی ہیں اور اب ان کے ساتھی جج نے یہ ایک انٹوگر میں یہ باتیں کی ہیں تو ان کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ سچ پتا چل سکے آخری بات مختصرن کرتا چلو پنجاب کا بینہ نے فیصلہ کیا عمران خان کے خلاف بغاوت جیسے مقدمات بنانے کا نو مئی کے تناظر میں ہے ان کے ٹویٹ کے تناظر میں تو اب عمران خان نے آرڈر دے دیا ہے وزیر دفعہ خواجہ آصف مریم نواز چیف نیسٹر پنجاب اور سپیکر سردار ریاض صادق کے خلاف ان کے ماضی کے اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل باجوہ کے خلاف بیانات پر کے پی کابینہ کا منظوری دے گی اور بغاوت کا مقدمہ پشاور میں دار جاؤں گے یعنی دو سوبوں میں یہ اب کنٹورورسی کریئٹ کی جائے گی جو خواجہ آصف کے جس بیان کا حوالہ دیا جاتا ہے اسمبلی میں دیا ہے انہوں نے وہ بیان انہوں نے پرویز مشرف کے دور میں دیا اور پرویز مشرف کی فوجی عامریت کو چیلنج کیا تھا انہوں نے مریم نواز نے جو تنقید کی تھی فیض امید پہ اور جنرل باجوہ پہ کی تھی پھر عیاض صادق صاحب کے ایک بیان کا حوالہ دیا جاتا ہے پانچ اگرس دوزار انیس کی کسی بریفنگ کے حوالے سے پھر انہوں نے نوازات بھی کی تھی ٹانگے کامپ کامپنے کا یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں مقدمے اس پہ کتنے بننے ہیں دونوں طرف کے یہی مقابلہ ہونا ہے اور لگتا ہے یہ پہلا موقع ہوگا کہ ایک صوبے کی چیف نیسٹر ایک وزیر دفاع اور اسمبلی کے سپیکر کے خلاف دوسرا ایک صوبہ مخالف پارٹی کی جہاں حکومت ہے وہاں مقدمہ مقدمات بنا جائیں گے مقدمات بنانے سے کیا ہو جائے گا ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے مقدمات سوشل میڈیا پہ کمپین آج کل بھی اگر چوچا لی ہو غلط ہے ماضی میں بھی کچھ محنات آتے تھے تو دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے لیکن اڈیالہ جیل سے ہی حکم آیا علی امین گرڈا پور کو اس نے پورا کرنا ہے مقدمہ درج ہونے اور لاہور میں بھی مقدمہ درج ہونے عمران خان کے خلاف ہونے باقی کسی قیادت کا بھی تذکرہ نہیں ہوا جو پجاب حکومت نے اب تک تیاری کی ہے دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جائیں گے انشاءاللہ ناظرین پیر کو آپ کے خدمت میں نوارہ حضر ہوں گے اللہ حافظ